ناظرین غزہ جنگ کے خوفناک نفسیاتی اثر آنا شروع ہو گئے ہیں دس اسرائیلی فوجیوں نے خودکشی کر لی ہے اسرائیلی اخبار ہاریڈز نے انکشاف کیا کہ خودکشی کرنے والے فوجیوں میں سے کچھ نے غزہ میں جانبازوں سے جھڑک کے دوران اپنے ہاتھوں اپنی جان لی خودکشی کرنے والوں میں جوانوں کے ساتھ ساتھ میچر اور لیفٹین انکرنل تک کے افسران بھی شامل ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ نے فوجیوں کو ذہنی اور نفسیاتی بھولی طرح متاثر کیا رپورٹ کے مطابق خاص طور پر تیس اور چالیس سال کی عمر کے فوجیوں میں خودکشی کا رجان زیادہ ہے اور اسرائیلی فوجی کے لیے یہ انتہائی غیر متوقع صورتحال ہے جس سے پہلے انہیں کبھی باستہ پیش نہیں آئے اور اسرائیلی فوج تاحال خودکشی کرنے والوں کے نام یا تفصیلات بتانے سے بھی گریزہ ہیں کیونکہ یہ اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے بڑی تعداد میں اجتماعی خودکشیوں بھی کی اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کو زبردستی اس جنگ میں گسیٹا گیا جبکہ انہوں نے احتجاز کر کے جنگ میں کودنے سے انکار کیا تھا تاہم نیتن یاہو نے ان کے لیے سزاؤں کا اعلان کرتے ہوئے انہیں زبردستی بھیج دیا دوستو اسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج میں خودکشیوں کا رجحان کم عمر نوجوانوں میں ہوتا ہے جو زیرے تربیت ہوتے ہیں یا سروس کے ابتدائی سال میں ہوتے ہیں لیکن اسرائیل میں خودکشی کرنے والے فوجیوں کی عمریں تیس سے چالیس سال کے درمیان تھی ان حالات کی روشنی میں اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ ان خودکشیوں کو بھی جنگ میں حلاقت کے طور پر تسلیم کیا جائے گا ہاریٹس نے اپنی ریپورٹ میں ایک فوجی افسر کی خودکشی کے واقعے پر روشنی ڈالی جو اکتوبر حملے کے دو ہفتے بعد اپنی کار میں مردہ ملا تھا اور تحقیقات میں پتا چلا کہ اس نے خود کو گولی مار لی تھی اسرائیلی فوج کی اپنی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق ان خودکشیوں اور سات اکتوبر کے واقعات کے درمیان اگرچہ کوئی باہمی تعلق نہیں ملا لیکن اہل خانہ افراد پرساتی فوجیوں نے یہی بتایا کہ جانبازوں کے حملے نے فوجیوں پر نفسیاتی اثرات مرتب کیے ہاریٹس نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک فوج نے سرکاری طور پر چھے سو بیس فوجیوں کو مردہ قرار دیا تاہم فوج کے ریکارڈ میں فوجیوں کی حلاقت کی اصل تدام چھے سو سنتیس ہے یہ اضافی سترہ فوجی وہ ہیں جو حادثات میں حلاق ہو جنہوں نے خودکشیاں کی لیکن انہوں نے سرکاری طور پر مردہ قرار نہیں دیا گیا اخبار نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیلی فوجی اہلکار کی خودکشیوں سے متعلق ڈیٹا کو چھپا رہی ہے اور اس سے پہلے بھی خودکشی کرنے والے فوجیوں کی تعداد کے عداد و شمار جاری کرنے سے مسلسل انکار کیا ہے اسرائیلی یونیورسٹی پروفیسر اور ماہر نفسیات یوسی لیوی بیلز نے خودکشی کی ان واقعات کو بہت حیران کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم لڑائی کے دوران خودکشی کرنے کے عادی نہیں ہیں اس طرح کے واقعات عام طور پر اس وقت پیش آتے ہیں جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے جب فوجی جنگ کے بعد پرامہ اور احساس جرم میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ان غیر معمولی واقعات سے غزہ میں رونما ہونے والی ہولناکیوں کی شدت اور ان کا سامنا کرنے والے فوجیوں کی ذہنی حالت پر ان کے اثرات کا اندازہ ہوتا ہے نادلین ایک طرف خودکشیوں کا یہ سلسلہ نہیں تھا برا تو دوسری طرف ایراکی مسائلہ دھڑوں کی جانب سے ڈرونز پہ ڈرونز دا گئے جا رہے ہیں ایراکی دھڑوں نے دو ڈرونز کے ذریعے چنوبی اسرائیل کے شہر ایلاغ کو نشانہ بنایا ایراکی دھڑوں نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کے جواب میں انہیں نشانہ بنایا گیا تاہم اسرائیل کی طرف سے اس نویت کے کسی بھی حملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا غزہ پر جنگ کے تناظر میں دو امریکی اہددارون سی این این کو بتایا اسرائیل نے رفع شہر کے مضافعات میں آنے والے دنوں میں ایک جامع کاروائی کے لیے فوج کی بڑی تعداد کو متحرک کر دیا ہے لیکن اب تک اس حوالے سے کاروائی نہیں ہوئی تاہم یہ غیر یقینی ہے کہ آیا اسرائیل نے رفع پر ایک جامع حملہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ حملہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ کے لیے ایک پرائی راس چیلنج ہوگا جو رفع میں وسیع فوجی کاروائی کے سخت خلاف ہے دوستو اس کے ساتھ ساتھ ایران کے تیور بھی کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دے کیونکہ ایران نے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں اور ایٹمی میٹیریٹس کی خریداری شروع کر دی ہے فرانسیسی اخبار لیمونڈے نے ایک رپورٹ میں نائجر کی فوج حکومت کی جانب سے ایران کو سینکروٹن ریفائنڈ یورینیم فروت کرنے کی کوشش کر رہا ہے نائجر نے پہلے بازابطہ طور پر ایران کو یورینیم کی فراہمی سے انکار کیا تھا لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل ہو گئی ہے متعدد مغربی سرکاری طرح کا حوالہ دیتے ہوئے اخبار لیمونڈے نے نائجر اور ایران کے درمیان یورینیم کی فروت کے حوالے سے خفیہ معاہدے کے بارے میں ویب سائٹ افریقہ انٹیلیجنس کی طرف سے ڈیڑھ ماہ قبل شائع ہونے والی معلومات کی تائد کی ویب سائٹ افریقہ انٹیلیجنس نے اپریل کی آہر میں انکشاف کیا تھا کہ نائجر اور ایران کے درمیان تین سو ٹن پیلے رنگ کے کیک کی خریداری کے لیے خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں امریکی صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے اس رپورٹ کو بڑی حساسیت کے ساتھ مانیٹر کیا اس نے فرانسیسی کمپنی یورانو جو نائجر میں یورینیم کی کانکنی کرتی ہے اس کو بھی ایک حساس صورتحال میں ڈالتی ہے رپورٹ میں بتائی گئے پیلے رنگ کے کیک کی قیمت تقریباً چھپن ملین ڈالر بتائی گئی دوستو نائجر نے صدارتی گارڈنی گزشتہ سال اگست میں ملک صدر محمد بازوم کے خلاف فوجی بغاوت کی تھی اور اس کے بعد سے نائجر کے مغربی ممالک بالخصوص امریکہ اور فرانس کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے دہشتگردی کے بارے میں خدشات کے علاوہ نائجر اور خطے کے دیگر افریقی ممالک کی موجودہ صورتحال ایران کے ایٹمی معاملے کے متعلق بھی خدشات پیدا کر رہی ہے اس سے قبل والسٹریٹ جنرل نے رپورٹ کیا تھا کہ ہاریا مہینوں میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے عالی حکام میں ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نائجر کی فوجی حکومت خفیہ طور پر ایران کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچنے پر غور کر رہی ہے اس معاہدے کے تحت تہران کو نائجر کی یورینیم کی کچھ زخائر تک رسائی حاصل ہو جائے گی دوستو نائجر یورینیم کا اہم پروڈیسیر ہے اور برطانیہ میں قائم ورل نیوکلئر ایسوسییشن کی ایک رپورٹ کے مطابق نائجر دو ہزار بائیس میں دنیا کا ساتمہ بڑا یورینیم پیدا کرنے والا ملک تھا نائجر میں سالانہ تقریباً دو سو ٹن یورینیم پیدا ہوتا تھا اور یہ بلواستہ امریکہ کے بھی مخالف ہے فرانسیسی اخبار لیو مانڈے کے مطابق فرانسیسی کمپنی یورانو انیس سو ستر کی دہائی کے اوائل سے شمائلی نائجر میں کانوں سے یورینیم نکال رہی ہے کمپنی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایران کو یورینیم کی فروخت پر پابندی لگانے والی بین الاقوامی پابندیوں کی تعمیل کرے گی لیکن اب ایران نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے سابق رانی صدر محمود احمد نشاد نے دس سال سے بھی زیادہ عرصہ قبر یعنی دو ہزار پندرہ میں جہوری معایدے پر دست خط سے قبر نائجر کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد نائجر کی جانب سے ایران کو یورینیم فرام کرنے کے حوالے سے ایسی ہی خبریں شایع ہوئی تھی ایسا بھی لگتا ہے کہ ایران کی نائجر سے یورینیم خریدنے کی کوشش احمدی نیاد کے دور سے بھی پہلے کی ہے ایجنسی فرانس پریس نے نائجر میں حکام کے حوالے سے بتایا کہ انیس سو چوراسی میں ایران نے اس وقت کی ملٹری کونسل سے یورینیم خریدنے کے لیے کہا تھا لیکن حقیقت جو بھی ہو اس وقت اسرائیل سخت خوف میں مبتلا ہے کہ اندرونی مسائل ختم ہی نہیں ہو رہے اور ایران مزید حملے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ بھی جوہری سازو سامان کی شکل میں اگر ایران خود کو اس حوالے سے منظم کر لیتا ہے تو یہ اسرائیل کے لیے موت کے مترادف ہوگا کیونکہ آج تک اسرائیل اگر دنیا کو ڈرا رہا ہے تو وہ ایٹم بم ہی ہے اب تک پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کے اس جوہری ہتھیار موجود ہیں لیکن اگر اس میں ایران کی بھی انٹری ہو جاتی ہے اور پھر اس قدر بڑے پیمانے پر انٹری ہوتی ہے تو بلا شبہ اسرائیل کی موت اور امریکہ کی شکست قریب ہوگی موسیقی